اسلام علیکم ڈیار ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سندھی تیچر میں آپ کو بنیادی سندھی بیسک سندھی سٹارٹنگ سندھی اردو ترجمے کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں جو چپٹر پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ کریں گے پھر اس میں جو بھی ایکسرسائز ہوں گے کوئشن آنسر خالی جگہ جو بھی ہوں گے وہ بھی اسی ویڈیو میں ہم کرتے جائیں گے ایکسرسائز کمپلیٹ اسی طرح سے کلاس 3 کے اور کلاس 4 کے سارے چپٹر میرے کاؤنٹ میں موجود ہیں آپ اپنے کلاس کے مطابق پلیڈسٹ میں جا کے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد کلاس 5 سٹارٹ ہے کلاس 5 میں ہم لاسٹ چپٹر پڑھ چکے ہیں 4 آج ہم پڑھیں گے چپٹر 5 جسے سندھی میں سبق پنجون پڑھتے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس چپٹر کا ٹائٹل ہے موکل جو دین اس کا مطلب ہے چھٹھی کا دین موکل کا مطلب ہے چھٹھی جو کا مطلب ہے کافلیف کا دین موکل جو دین چھٹھی کا دین چھٹھی کا دین ہے بچے سکر نہیں گئے ہیں وہ گھر میں موجود ہیں دیکھیں گے پڑھیں گے ان کی گھر میں وہ کیا کر رہے ہیں تو بچے سارے گھر میں موجود ہیں یہ کچھ ڈائیلوگ کی طرح ہو رہا ہے بات چیت ہو رہی ہے ڈائیلوگ کی طرح بات چیت ہو رہی ہے تو کون کیا بات کر رہا ہے اس کے سامنے بات کے سامنے اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ کون کیا بات کر رہا ہے تو پہلا لائن ہے پی او مطلب والد یا باپ فادر جو بھی آپ کہیں وہ اب بات کر رہا ہے کیا بات کر رہا ہے یہ باپ کا لائن ہے والد کا والد پی او مطلب والد کیا کہہ رہے ہیں والد صاحب اج موکل جو دیا آہی آج چٹی کا دن ہے محمود تو چاہ پیوں کریں محمود تم کیا کر رہے ہو والد صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کوئشن مارک ہے اب محمود جواب دے رہے ہیں بابا آؤں کتاب پیوں پھڑا بابا میں کتاب پڑھ رہا ہوں کتاب مرڈی سی ڈکیا لفظ پیوں لکھا کتاب میں دیکھ کر ڈکیا لفظ کا مطلب ہوتا ہے مشکل الفاظ ڈی سی کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے کتاب میں دیکھ کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ میں لکھ رہا ہوں پیوں لکھا میں لکھ رہا ہوں آئیں انہیں جی انہیں جی مائنے بھی پیوں یاد کریاں اور لکھنے کے ساتھ ان کے مائنے بھی میں یاد کر رہا ہوں پیوں پھر صرف والد صاحب جو ہیں اس سے مخاطب ہیں بچے سے شاباش پٹ شاباش بیٹے پٹ کا مطلب ہوتا ہے بیٹے یہ چھنگو پیوں کریں یہ اچھا کر رہے ہو چھنگو کا مطلب اچھا ہے مقبول اب والد صاحب مقبول سے مقاتب ہیں مقبول اب مقبول جواب دے رہے ہیں اپنے والد صاحب کو بابا آؤں پینجی دوست ڈائن خط پیوں لکھا آؤں کا مطلب ہے میں بابا میں اپنے دوست کی طرف خط لکھ رہا ہوں ڈائن کا مطلب ہے کی طرف پینجی کا مطلب ہے اپنے بابا میں اپنے دوست کی طرف خط لکھ رہا ہوں خط لکھے اجھو تو وہاں کے ڈکھا رہی ہیں خط لکھے ابھی اجھو کا مطلب ہے ابھی ابھی آپ کو دکھاؤں گا اب پھر سے والد صاحب ہے پیو وسیم تو چھا پیوں کریں اب تیسرے بیٹے سے مقاتب ہیں وسیم تم کیا کر رہے ہو پڑے پیو یا رگو راند پیو کریں پڑے پیو یا رگو راند پیو کریں پڑھ رہے ہو یا صرف کھیل کھیل رہے ہو یا کھیل رہے ہو رگو کا مطلب ہے صرف راند کا مطلب ہے کھیل ٹھیک ہے پڑھ رہے ہو یا صرف کھیل رہے ہو وسیم بابا اب وسیم جواب دے رہے ہیں بابا موکے تسائیں پڑھائے ہی نہ تو بابا مجھے تو اسطاد پڑھاتے ہی نہیں ہیں سائیں کا مطلب ہے اسطاد پڑھائے ہی نہ تو مطلب پڑھاتا ہی نہیں ہے چوے تو تا تُو اینیا ننڈو آہیں کہتے ہیں اسطاد جی کہتے ہیں چوے تو کہتے ہیں کہ تُم ابھی چھوٹے ہو اینیا کا مطلب ہے ابھی ننڈو کا مطلب ہے چھوٹے وسیم کی کہتے ہیں بابا مجھے تو اسطاد پڑھاتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا ہوں پی او زبیدہ آئیں سائیدہ اوہاں چاپ یوں کر یوں زبیدہ اور سائیدہ تم دونوں آپ دونوں کیا کر رہے ہو اب زبیدہ جواب دے رہے ہیں بابا آؤں تو کپڑا پہی سی باں بابا میں تو کپڑے سی رہی ہوں اہیں بیڑ سائیدہ پانی پہی بھرے اور بہن سائیدہ جو ہے وہ پانی بھر رہی ہے اب پھر سے والی صاحب کڑھائے لوگے پی او باہر ڈسو تا چوکرہ کیا نپیا دوڑن اہیں راندیوں کن اب والی صاحب کہہ رہے ہیں تم لوگ باہر دیکھو باہر ڈسو باہر دیکھو تا چوکرہ کے لڑکے کیا تا پیا دوڑن اہیں راندیوں کن کس طرح سے دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں دوڑ لگا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں راندیوں کا مطلب ہے کھیل نا کھیل رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں والی صاحب پڑھن لکن با کم کرن با چنگو آہیں پڑھنا لکنا اور کام کرنا بھی اچھا ہے پڑھن لکھن پڑھنا لکھنا این کام کرن کام کرنا چنگو کا مطلب ہے اچھا پڑھن لکھن این کام کرن با چنگو آہیں پڑھنا لکھنا اور کام کرنا بھی اچھا ہے پر موکل جے دیا راند روند کرن پر چھٹی کے دن کھیلنا کھودنا کھیل کھود کرنا این دل کے وندرائن با چنگی گال آہیں اور دل کو بہلانا بھی اچھی بات ہے وندرائن کا مطلب ہے بہلانا اب اسی کی ایکسرسائز کریں گے ماشق جیسے کہیں گے فرسٹ ہے ہیٹین سوال انجا جواب دیو یہ تین سوال ہیں جن کے جواب انہیں کوپی میں لکھے ہیں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ہیٹین جملہ پڑھو آئیں لکھیں ڈکاریو یہ صرف پڑھنا ہے اور ری رائٹ کرنے ہے آپ کو اپنی کاپی میں لیکن میں آپ کو ان کے مطلب سمجھا دیتی ہوں یہ ڈائیلوگ سے کچھ جملے ہیں آؤں پڑھا پیوں دیکھیں جہاں پیوں پیا پی یا پیا ہے ان کا مطلب ہے یہ کام ہو رہے ہیں یہ حال کے کام ہے یہ ابھی ہو رہے ہیں جسے حال مالزی حال اور مستقبل ہم پڑھتے ہیں پاسٹ فیوچر اس طرح سے تو یہ حال کی بات ہو رہی ہے ابھی جو کام ہو رہے ہیں وہ ہی آؤں پڑھا پیوں میں پڑھ رہا ہوں آؤں کا مطلب ہے میں پڑھا پیوں پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں اسی لکھوں پیا ہم لکھ رہے ہیں جہاں پیا اور پیوں ہوگا یا پیئی ہوگا آپ سمجھ جائیں یہ کام ہو رہا ہے اسی لکھوں پیا ہم لکھ رہے ہیں اوہا راند پیئی کری وہ کھیل رہی ہے پیئی سے ہم نے اندازہ لگایا ہے یا لڑکی کی بات ہو رہی ہے اور اوہا کا مطلب ہے ایک جنا واحد کی بات ہو رہی ہے واحد ایک لڑکی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ہوں جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جما یہاں بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے ہوں دوڑا انپیا وہ دوڑ رہے ہیں اسی کے ساتھ ابھی یہ ایکٹیوٹی کریں گے ایکسرسائز محمود پی کے کیڑوں جواب دینا محمود نے اپنے والے صاحب کو کیا جواب دیا محمود پی کے چیو تا آؤں کتاب پیو پڑھا کتاب مڈیسی رکیا لفظ پیو لکھا انہیں جی مائنے بھی پیو یاد کریا میں جو ہوں کتاب پڑھ رہا ہوں کتاب میں دیکھ کر مشکل الفاظ ان کو لکھ رہا ہوں مشکل الفاظوں کو اور اس کے ساتھ مشکل الفاظوں کے مائنے بھی یاد کر رہا ہوں مقبول کے ڈائن خط پی لکھو مقبول نے کس کی طرف خط لکھا کس کے لئے خط لکھا مقبول پینجے دوست ڈائن خط پی لکھو مقبول نے اپنی دوست کی طرف خط لکھا زبیدہ این سعیدہ چاہ کری رہیوں ہوں زبیدہ اور سعیدہ کیا کر رہے تھے زبیدہ کپڑے پہی سی بھی زبیدہ جو ہے کپڑے سی رہی تھی این سعیدہ پانی پہی بھرے اور سعیدہ پانی بھر رہی تھی یہ جو question answer ہیں یہ میں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں آپ کے سکول میں جو پڑھاتے ہیں آپ وہ پڑھئے گا یہ بھی سہی ہے وہ بھی سہی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چپٹر پڑھیں گے اللہ حافظ